السلام علیکم سٹورنٹس آئی ہوب آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور کیسے ہیں سب لوگ خیریت سے اچھا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ہم نے کانورسیشنل انیلیسس کے بارے میں ڈسکشن سٹارٹ کی ہوئی ہے تو اب کانورسیشنل انیلیسس کرنے کے لیے ہمیں ڈیٹا کو جو ہے وہ کمپائل کرنا پڑتا ہے تیار کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم ڈیٹا کو ٹرانسکرائب کرتے ہیں اور کوڈنگ اس کی کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس سپوکن آڈیو ٹیپس یا ویڈیو ریکارڈنگز آ جاتی ہیں تو اس کے بعد ہمیں انہیں ٹرانسکرائب کرنا ہوتا ہے ریٹن فارم کے اندر لے کر کے آنا ہوتا ہے تو یہ کانورسیشن انیلیسس ڈیٹا بن جاتا ہے تو اس کے بارے میں آج ہم سٹڈی کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو انٹرڈکشن دے دیتا ہوں فرسٹ آف آل ان کانورسیشن انیلیسس اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب دیتا کو آپ ٹرانسکرائب کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ انیلیسس بھی کر رہے ہوتے ہو بکر ساتھ ساتھ آپ سن رہے ہوتے ہو آپ اس کو ٹیکچوال فارمیٹ میں لے کے آ رہے ہوتے ہو اور ساتھ ساتھ آپ بہت سے اس کی نوائنسز اس کی کمپلیکیشنز کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہو ٹیکس آر دیز ریکارڈڈ ایدھر آن ٹیپ اور بائی ویڈیو ٹیکس کیا ہے ریکارڈڈ فارم جو ہوتی ہے اس کو اب ٹیکچوال فارم میں لے کے آتے ہو اور ساتھ ساتھ آپ اس کے انیلیسس کر رہے ہوتے ہو تو ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کن مومنٹس پہ سپیکر کچھ باتوں کو ریبیٹ کر رہا ہے کچھ چیزیں ریبیٹ ہو رہی ہیں کچھ پچ ہے یا ٹان ہے وہ کس طرح سے کن مومنٹس پہ چینج ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہو تو یہ آپ کو کافی بیسک بیس پروائیڈ کر دیتی ہے فاؤنڈیشن آپ کی سٹرونگ ہو جاتی ہے کوئی بھی خاص ایسپیکٹ ہے کوئی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کسی مومنٹ پہ پچھ اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے انٹونیشن پیٹنز ہیں آپ کی ٹان ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ والی جو فیچر ہے اس پہ دوسرا سپیکر یا لیسنر جو ہے اس کو کس طرح سے اس پہ ریسپونڈ کر رہا ہے کیا وہ آیا جو بھی ریسپونڈ کر رہا ہے بار بار سیم ویسا ہی ریسپونڈ دے رہا ہے جیسے کوئی اگر انہونی بات ہو رہی ہے کوئی سرپرائز ہے تو انٹونیشن اوپر جا رہی ہے اور جو لیسنر ہے جو بعد میں سپیکر ہے یعنی دونوں سپیکر بات کر رہے ہیں تو کیا وہ اسی طرح سے وہ بھی انٹونیشن اپنی اوپر لے کے جا رہا ہے یا وہ کوئی اپنی پچھ میں تبدیلی لے کے آ رہا ہے اور اگر لے کے آ رہا ہے تو وہ ریپیٹیٹیو لی یعنی بار بار اسی طرح سے وہ ایک پیٹن جو بن رہا ہے وہ بلکل کانسٹنٹ پیٹن ہے یعنی ہر دفعہ ویسا ہی ہو رہا ہے ان کی کانورسیشن میں ان تمام چھوٹے چھوٹے ایسپیکٹس کو ٹرانسکرپشن کے دوران ہی دیکھ لیا جاتا ہے جو کہ آپ کو فل فلیچ فاؤنڈیشن پروائیٹ کر دیتی ہے فردر انیلیسز کے لیے تو پریکٹیکل اگزیمپل سے میں آپ کو تھوٹا سا سمجھاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیسے ہے تو یہ ایکسٹریکٹ ہے فرم دے سیکس ان دے سیٹی جو کہ ایک شو ہے یا ہم خود سے نہیں کوئی انیلیسز کر رہے بلکہ بیسکس ہمارے پاس جیفرسن 2004 میں دین تھی ان کے اقارڈنگ ہم اس کو انیلیسز کریں گے تو یہ ہمارے پاس کی بھی موجود ہوگی تو ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو فرسٹ او فال میں یہ ساری اس کو کر لیتا ہوں تاکہ ہم کی تک جا سکیں چیرل کہتی ہے you are getting engaged کیا ہے اس سائن سے کیا مراد ہے shift into especially high pitch کیا ہے you are getting engaged کیری کہتی ہے I threw up I saw the ring I threw up that's not normal اب 0.5 اس سائن کا کیا میننگ ہے the time elapsed by tens of seconds between the end of utterance or sound and the start of next utterance اور sound یعنی تھوڑا سا pause لیا ہے اس نے I threw up I saw the ring and I threw up that's not normal یعنی یہ اس نے تھوڑا سا بیچ میں pause لیا ہے اور پھر کہا ہے that's not normal پھر سیمنتہ کہتی ہے that's my reaction to marriage یہاں پر آپ کو کوئی ایسا فیچر نہیں ملتا میرانڈا آگے سے کیا کہتی ہے what do you think you might do if he ask تم کیا کروگی کیری I don't know چیرلڈ کہتی ہے just say yes اب اس سائن سے کیا مراد ہے prolongation of the immediately prior sound یعنی prolong کر رہا ہے وہ just say yes اچھا کیری آگے سے کیا کہتی ہے well it hasn't been long enough has it تو brief interval ہے یہ بھی جو ہے 10th of second کا ہی pause ہے اور دوسرا جو ہم نے sign پڑا ہے وہ ہم نے پہلے دیکھا تھا یہ بھی جو ہے وہ ایک pause لے رہا ہے well it hasn't been long enough has it یہ فیچر سارے use کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم different functions perform کر رہے ہوتے ہیں communicate کرتے ہوئے ان تمام sometime ہم pause لے رہے ہوں گے sometime ہم intonation اوپر لے کے جا رہے ہوں گے اور different اور features بھی آگے ہم پڑھتے ہیں چیرلٹ tray and i got engaged after only a month ٹھیک ہے after only a month last entrance no break or gap between stretches of talk یعنی کوئی gap نہیں ہے tray and i got engaged after only a month جلدی سے آپ نے بول دیا سمنتہ نے جلدی سے پوچھا how long before you separated یعنی کوئی pause نہیں یہ بھی ایک آپ کو جو ہے point of view provide کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ تجسس لے رہی اور فوراں سے اس نے پوچھا ہے چیرلٹ کہتی ہے we're together and that's what matters اب ناؤ کا یہاں پہ کیا مطلب ہے especially loud sound relative to the surrounding talk کیا ہے جی we are together together پہ وہ اونچی ہو گئی ہے and that's what matters پھر تھوڑا سا رکھتی ہے what it's right you just know یعنی کیوں وہ اپنی آواز بڑھا رہی ہے because وہ اس پہ emphasis دے رہی ہے and that's what matters پھر وہ pause لے رہی ہے اور پھر اگلی بات کر رہی ہے because وہ ان دونوں باتوں میں difference رکھنا چاہتی ہے Samantha carry doesn't know ٹھیک ہے اور carry کہتی ہے carry through up کوئی ان میں یعنی breakage نہیں ہے اکٹھا اس نے بولا because equal کا sign آگیا so it might not be right اور اس نے بھی Samantha نے بھی کہا so it might not be right فوراں سے بول دیا یعنی اب یہ جتنی بھی conversation ہے ہم نے صرف basic analysis کیا ہے in features کے according جو کہ ہمیں Jefferson نے دیا اور ہم نے صرف آج because یہ تو بہت detail میں ہم analysis کریں گے تو ہی ہمیں پتہ لگے گا کہ اس میں کون سا social action perform ہو رہا ہے کس طرح سے language کی اور بھی بہت سی nuances complications ہیں اور resources کو use کیا جارہا ہے vocabulary کیوں اس طرح کی use کی جارہی ہے لیکن ابھی صرف ہم نے اس میں spoken جو features ہیں نا یہ جو features ہمارے پاس آئے ہیں ان کو study کیا ہے اور ان کے according جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ آپس میں بات کر رہے ہیں کس طرح سے اپنی بات کو elaborate کر رہے ہیں so that was all today in this video lecture تو next video میں انشاءاللہ ہم مزید detail میں جائیں گے keep watching my videos thank you اللہ حافظ